اسلام علیکم پیارے دوستو میں آسان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں گندر لیکٹرونک اینڈ سولر سیٹی دوستو آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں جناب یہ آپ کے سامنے آپ کی سکرین کی اوپر ایمپیلر نظر آ رہے ہیں دوستو یہ موضوع میں نے کیوں چوز کیا ہے میں نے اسی لیے چوز کیا ہے کہ میرے ویٹس ایپ گروپ پہ آج کل کیونکہ بہت زیادہ اس سب سے میسج آ رہے ہیں میں چیک بھی نہیں کر سکا زیادہ تر آج میں نے چیک کی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو شادیوں کے سیزن جار رہے ہیں تو مصروفیات اتنی زیادہ ہے کہ میں یوٹیوب چینل کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہا لیکن تقریباً کوئی میرے پاس دوستو سے زیادہ میسج جو ہیں وہ آپ دوستوں کے آئے ہوئے ہیں میں نے سارے تو نہیں پڑے کچھ پڑے ہیں میں نے اور کچھ میری نظر سے گزرے ہیں زیادہ تر جو کمبائنڈ سوال کیا جا رہا ہے نا کہ ایسان بھائی ہماری موٹر سردی ہونے کے باوجود بہت زیادہ ہیٹ ہو رہی ہے پہلے گرمیوں میں تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو موٹر ہے وہ سورج کے ٹمپریچر کی وجہ سے بھی ہیٹ ہو رہی ہے لیکن ابھی سردی ہے اس کے باوجود ہماری موٹر ہیٹ ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو پرابلم آ رہے ہیں نا فرکونسی کا کچھ دوست کہتے ہیں کہ جو فرکونسی ہے وہ سینٹیس سے اوپر نہیں جاتی ہمارا پمپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اگر جائے چاہے جتنی بھی گرمی ہو تب بھی وہ سینٹیس پہ رہتا ہے پانی ٹھیک رہتا ہے لیکن وہ جو اس کا فرکونسی میٹر ہے وہ سینٹیس کے اوپر ہی رہتا ہے زیادہ سے زیادہ سینٹیس تک جاتا ہے تو وہ پچاس پہ کبھی نہیں جاتا تو دوستو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ اس انسٹالر کا ہے جس نے آپ کو یہ سسٹم انسٹال کر کے دیا ہے سسٹم انسٹال کرنے والے حضرات جو ہیں وہ بھی اس کو غور سے سنیں کیونکہ یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ عام ہمارے جو قیسان حضرات ہیں ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے جو انسٹال کرنے والے ہیں ہمارے دوست انسٹالر ہیں ان کے لیے بھی ہے تو کوئی اگر انسٹال کر رہے ہیں اس کے اوپر موٹر یا آپ کہیں پہ لگوا رہے ہیں تو آپ کو اس چیز کا خیار رکھنا چاہیے خاص طور پر میں کہوں گا جو یہ کام کرتے ہیں سولر کا سولر ٹیویل کا جو انسٹال کرتے ہیں یا انولٹر جب لگاتے ہیں تو اس کے اوپر اس چیز کا ضرور خیار رکھیں کہ اگر آپ 1450 رپیم کی یوز کر رہے ہیں موٹر تو 4550 رپیم کی موٹر کے اوپر کس طرح کا روٹر آپ ڈالیں گے تو آپ کا جو فرکونسی ہے وہ بھی لیول ہوگی پانی بھی زیادہ ہوگا اور آپ کی موٹر کا ٹمپریچر بھی نہیں ہوگا تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے دیکھیں یہ میرے پاس دو امپیلر سکرین پر پڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چاہے آپ سلور میں یوز کریں چاہے آپ اس کو جو ہمارے پاس لوئے کے آتے ہیں یا دیگ میں آتے ہیں وہ استعمال کریں کوئی وہ ایشو نہیں ہے بیسکلی آپ نے تین چیزوں کا خیار رکھنا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ تین چیزیں کون سی ہیں دیکھیں یہ ایک امپیلر ہے نے میرے پاس پڑا ہوا ہے تو اس کو 1400 رپیم پر ڈیزائن کیا گیا ہے تو اس کو ہم زیادہ تار جو استعمال کرتے ہیں چار پانچ کے پمپ میں استعمال ہوتا ہے یہ والا تو اس کے اس ڈائے کا آپ نے خیار رکھنا ہے خاص طور پر جو پانچ ہیں کے پمپ میں بھی آپ استعمال کریں گے اس کا بھی اور اس کا بھی تقریباً ایک ہی ہوگا اس کی یہ دیکھیں یہ چڑائی جو ہے نا یہ چار سینٹی میٹر ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے جو ہمارے عام ٹیوول پر استعمال ہوتے ہیں نا یعنی کہ بڑے پمپ کے لیے وہ دو انچ چڑے ہوتے ہیں تو جو سولر کے لیے ہم استعمال کریں گے وہ ہم کریں گے زیادہ سے زیادہ چار سینٹی میٹر یعنی ایک سینٹی میٹر اس سے کم ہوگا جو آپ عام نارمل آپ کا پمپ چل رہا ہے بیلٹ ڈالا ہوا ہے تو اس کے لیے تو وہ مسئلہ اتنا نہیں بنتا لیکن پھر بھی اس کو آپ نے جو ہے نا کر لینا ہے دوسرا جو ڈائے ہیں نا وہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے وہ یہ افیکٹ کرتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو چڑائی ہیں یہ اس کی بن رہی ہے تقریباً اکیس سینٹی میٹر یہ اکیس سینٹی میٹر جو ہے یہ اس کی ایکزٹ ہے یعنی کہ چار اور چار پانچ کا جو پمپ ہے جس کی اوپر آپ نے ساڑھے چار سو وارڈ کے اگر برہ پینل لگائیں نا اس کے لیے آپ نے یہ یوز کرنا ہے تو اس کو ہم کیسے کریں گے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس سب سے پہلے آپ اپنے کسٹمر کے پاس گئے ہیں تو آپ نے اس کا جو وارٹر لیول ہے نا اس وارٹر لیول کو پوچھنا ہے کہ بھائی جان آپ کے یہاں وارٹر لیول کتنا ہے جیسا کہ ابھی ہمارے علاقے میں تقریباً زیادہ تار جو وارٹر لیول ہے وہ پندرہ سے بیس فٹ تک ہے اور کچھ علاقوں میں پچیس سے پینتیس فٹ تک لیول جو ہے وہ جاتا ہے تو اس حساب سے ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اگر آپ کے پاس وارٹر لیول نیچے ہے تو آپ نے فرقی اتنی بڑی کار لینی ہے اگر آپ کے پاس وارٹر لیول زیادہ اوپر ہے تو اتنی فرقی آپ کی کام ہو جائے گی اگر آپ نے ساڑھے ساتھ آس پاور کی موٹر لگائی ہے اور اس کے ساتھ لگائے ہیں اگر آپ نے سولہ پینل لگائے ہیں یا دس پینل لگائے ہیں تو اس حساب سے آپ نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے مثال کے طور پہ بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے چار سو سی وارٹ کے یا ساڑھے چار سو وارٹ کے سولہ پینل ایڈ کی ہیں ایک ٹیو ویل پہ اور ساڑھے ساتھ آس پاور کی وہاں پہ موٹر ہے تو اس کے لیے آپ کونسی فرقی استعمال کریں گے پانچ چھے کے پمپ کے ساتھ اس کے لیے آپ نے بھائی جان دیکھنا صرف یہ ہے کہ ہمارا وارٹر لیول کتنا ہے اب ہمارے پاس اگر وارٹر لیول پندرہ سے بیس فٹ تک ہے یا پندرہ سے پچیس فٹ تک ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے نو انچ کی فرقی آپ نے ڈالنی ہے یہ ڈائیا اس کا نو انچ ہونا چاہیے اور یہ والا ڈائیا جو ہے یہ آپ کا چار سینٹی میٹر ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ تو معاف کیجئے ہو چار سینٹی میٹر کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ڈائیا یہ فرقی بڑی جتنی ہوگی اتنی اس کی چوڑائی تھوڑی کام ہوتی جائے گی اچھا اگر آپ نے یہاں پہ پینل لگا دیا اٹھارہ اٹھارہ پینل اگر آپ نے لگائیں تو پھر آپ نو کے بجائے دس انچ کی فرقی استعمال کریں گے کیونکہ دس انچ کی فرقی اگر آپ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اٹھارہ پینل چار سو اسی وارٹ کے لگے ہوئے ہیں تو پھر جب اس کی جو فرقی ہے وہ سینٹیس تک ہی جائے گی اگر اس کو آپ فرقی کو ڈاؤن کریں گے نو انچ پہ لے آئیں یا ساڑھے نو انچ پہ لے آئیں اپنے وارٹر لیول کے حساب سے جہاں پہ آپ کا وارٹر لیول سیٹ ہو جائے آپ کی موٹر کا ٹمپریچر بھی نہ ہو امپیر بلکل برابر ہو جائیں اور باقی جو ہے پانی وہ بھی مناسب ہو وہاں پہ اس فرقی کو آپ نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ پیچھے سے زیادہ تار جو ہمارے پاس پمپ آتے ہیں وہ چاہے چنیوٹ کے ہوں چاہے ڈسکا کے ہوں یا گجران والا سائٹ سے آئیں جہاں سے بھی آئیں یا فیصلہ بار سائٹ سے آئیں جہاں سے بھی آئیں پمپ وہ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ وہ ایک ہی لیول پہ اس کو بناتے ہیں مثال کے طور پہ وہ زیادہ جو گہرہ لیول ہے اس کو پرپیئر کرتے ہیں پچیس سے پینتیس تک کا جو لیول ہے وہ زیادہ پمپ اسی حساب سے بنے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پانی کا لیول زیادہ اوپر ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ لوڈ جو ہے وہ آ جاتا ہے کیونکہ موٹر تو اپنی طاقت سے گھوم رہی ہوتی ہے اوپر ہونے کی وجہ سے وہ پریشر میں زیادہ پریشر آ جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ معاملات تھوڑے گھڑ بھڑ ہوتے ہیں لیکن آپ نے صرف اپنے وارٹر لیول کے حساب سے ہی اس کو سیٹ کرنا ہے اگر آپ نے اس کے اوپر وارٹر لیول کو ماب لیا اور اس حساب سے آپ نے اس کو ٹول لگوا لینا ہے خرات سے یہ فرقی نکال کے آپ نے ٹول لگانا ہے ٹول لگا کے جتنا لیول میں آپ کو بتا رہوں اگر آپ کا پندرہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ آپ نے 10 انچ کی فرقی ڈالنی ہے اگر 35 سے بھی نیچے جا رہا ہے مثال کے طور پر آپ 35 سے 40 ہے یا 45 ہے تو پھر آپ نے 11 انچ کی فرقی اس میں ڈالنی ہے جس کا ڈایا زیادہ سے زیادہ چوڑائی میں جو ہے یہ والی جو اس کی چوڑائی ہے یہ چار سینٹی میٹر ہونی چاہیے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اگر یہ پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں شیئر کریں اور مجھے اپنی دعا میں دعا میں ضرور یاد رکھا بہت شکریہ اللہ حافظ